جام علیکم آج ہم ہومی پیتھک کی میڈیسن برومیم پر بات کرتے ہیں برومیم کو ایک زمانے میں خناک کے لیے خاص دوا سمجھا جاتا تھا ایک لمبے عرصہ تک یہ نو آموز ہومی پیتھک معالجوں کی پسندیدہ دوا تھی آج کل مغرے میں مدافتی ٹیکوں کی وجہ سے خناک پر بہت حد تک کابو پا لیا گیا ہے مگر گریب ممالک میں اب بھی بعض دفعہ یہ بیماری وبا کی طرح پھوٹ پڑتی ہے اس میں برومیم سے بہت بہتر اور محصر دوا میوریٹک ایسیڈ کالی میور اور ڈیفتھیریم ثابت ہوتی ہیں برومیم میں ڈیفتھیریہ کی بجائے گلے کی دوسری بیماریاں آم ملتی ہیں گدود سوج کر سخت ہو جاتے ہیں اور گلٹیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں گل کر اور پیپ بند کر ختم نہیں ہوتی اور دوا کا گدودوں کی ہر قسم کی سودش گہرہ تعلق ہے لیکن عام ہومیپیتھک سے پورا استفادہ نہیں کرتے تھائیرائیڈز کی ہر قسم کی خرابی میں بہت کار آمد ہے اگر دوسری دوان علامات ملنے کے باوجود کام نہ کریں اور گدود بہت سخت ہو جائیں اور رفتہ رفتہ بڑھیں تو ایسی صورت میں برومیم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ سخت جمع ہوئی گلٹی گلٹیوں کو بھی ایستہ ایستہ گھاٹنے لگ جاتی ہیں مگر اسے تدریجن لمحے عرصے پر پھیلا کر دینا چاہیے تھارٹی طاقت سے شروع کریں پھر دو سو پھر کچھ دیر ٹھہر کر ہزار اور پھر اس سے بھی انٹی طاقت میں دے کر دوائی دینی باندھ کر دیں اس کے مریضوں میں میدے کے زخم عام پائے جاتے ہیں اگر پسی ہوئی کافی کے رنگ کی الٹیاں آئیں اور میدے میں السر ہو اور گلٹیوں کا بھی رجعان ہو تو اس صورت میں برومیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ میدے کے کینسر کی بھی بہترین دوا ہے برومیم نرخرے کے ورم میں بھی بہت مفید ہے کیونکہ اس میں بھی ورم بننے کا رجعان ہوتا ہے ایسے مریضوں کو دمیں بھی فیدہ دیتی ہے سینے کی ہڈی میں جلن اور درد بھی برومیم کی علامت ہے اس میں تشنج بھی ہوتا ہے اور یہ سانس گھٹنے میں بھی مفید ہے اس لئے مریضوں کو سمندر کے کنارے جا کر آرام محسوس ہوتا ہے اور سمندر سے دور خوش کی علاقوں میں بیماری بڑھ جاتی ہے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے